دیکھ رہے ہیں آپ میرے ساتھ ویڈک ٹی وی ہاتھ جوڑ کر آپ سب ہی کا نمسکار کرتی ہوں سواگت کرتی ہوں رادے رادے میرے نام ہے ویڈا آج آپ کو بتاتے ہیں کہ بھاگے ریکھا کی لمبائی اور بناوٹ سے کیسے معلوم کریں کہ آپ کتنے سفل ہیں کتنے بھاگیوان ہیں آپ کو کیا کیا ملنے والا ہے ہستر ریکھا شاستر کے انصار ہتیلی پر کئی طرح کی ریکھائیں بنتی ہیں جس سے ویکتی کے بھاگے سوہب اور اس کے جیون کے بارے میں بہت کچھ پتہ لگتا ہے ہتیلی پر بھاگے ریکھا کا وشیش محتوہ ہوتا ہے جن لوگوں کی ہتیلی میں بھاگے ریکھا مضبوط ہوتی ہے ان کے جیون میں انہیں اچھا بھاگے کا ساتھ ملتا ہے کسی ویکتی کی ہتیلی میں بھاگے ریکھا ایک دم صاف اور سیدھی ہے تو کسی کی چھوٹی کٹی پھوٹی ٹوٹی پھوٹی ہے اس کا بھی خاص محتوہ ہے بھاگے ریکھا کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں جا کر ملتی ہے اس کا بھی خاص محتوہ ہے تو آج آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ بھاگے ریکھا کی بناوٹ سے آپ کا بھاگے کیسا ہے کیسا نہیں ہتیلی میں بھاگے ریکھا کہاں ہوتی ہے پہلے تو یہ جان دیں ہستریکھا جوتش شاستر کے انصار بھاگے ریکھا ویکتی کی ہتیلی کے مڑی بد یعنی جہاں سے ہتیلی شروع ہوتی ہے وہاں سے کوئی سیدھی ریکھا چلتے ہوئے شنی پروت پر جا کر ملتی ہے تو وہ بھاگے ریکھا کہلاتی ہے بھاگے ریکھا کو شنی ریکھا کی نام سے بھی جانا جاتا ہے ہر لوگوں کی ہتیلی پر بھاگے ریکھا الگ الگ ہوتی ہے کئی لوگوں کی بھاگے ریکھا ایک دم سیدھی ہوتی ہے سیدھا شنی پروت پر ملتی ہے تو کچھ کی ریکھا بیچ میں آ کر ختم ہوتی ہے تو کچھ بھاگے ریکھا سیدھے شنی پروت پر نہ جا کر ادھر ادھر مڑ جاتی ہے وہیں کچھ لوگوں میں ایک سے زیادہ بھی بھاگے ریکھائیں ہوتی ہیں گرو پروت پر بھاگے ریکھا ملتی ہے اس کا کیا مطلب ہے جب بھاگے ریکھا منیبت سے نکلتے ہوئے شنی پروت میں جا کر سیدھے گرو پروت پر ملے تو یہ بہت شب ہوتا ہے اس سے آدمی بہت ہی گیانی شانت اور گمبھیر سبحاف کا ہوتا ہے یہ بھاگے ریکھا جب گرو پروت پر ملتی ہے اور ریکھا ایک دم ساف ہوتی ہے تو ویکتی اپنے جیون میں بہت سارا دھن پاتا ہے ہر جگہ اسے مان سمان ملتا ہے جب بھاگے ریکھا شنی پروت پر جا کر ملے بھاگے ریکھا بینا کٹے بھٹے گہری ہو اور ایک دم ساف ہوتے ہوئے سیدھا مڑی بد سے نکلتے ہوئے شنی پروت پر جاتی ہے تو ویکتی بہت ہی بھاگیشالی اور دھنوان کہلاتا ہے ہر طرح وہ اپنے جیون میں اچھا ہی اچھا ملتا ہے اسے کوئی کٹھنائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا انتی بھاگے ریکھا جب بھاگے ریکھا چندر پروت یعنی انگوٹھے کے دوسری طرف سے شروع ہو کر سیدھی طرف ساف طریقے سے گرو پروت پر جا کر ملے تو ویکتی اپنے جیون میں کافی انتی اور سفلتہ پرابت کرتا ہے ایس طرح کی بھاگے ریکھا والی ویکتی کو محلہ کا اچھا ساتھ اور سیوگ ملتا ہے ایسے لوگ کم چیزوں کے بابجود بھی بہت اونچے پد پر پہنچتے ہیں جب سورے اور بدھ پروت پر بھاگے ریکھا ملے تب کیا ہوتا ہے کسی ویکتی کی ہتیلی میں بھاگے ریکھا منی بدھ سے نکلتے ہوئے سیدھے سورے پروت یعنی انامی کا انگلی پر جا کر ملتی ہے تو ایسا ویکتی سفل راجنیتہ پرشاسنے کا ادھیکاری بنتا ہے ایسے لوگوں کے اندر نیتروت کرنے کی شمتہ ہوتی ہے جب بھاگے ریکھا نکل کر سیدھے بدھ پروت پر ملے تو اس ویکتی کو ویپار میں اچھی سفلتہ ملتی ہے بزنس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے منگل پروت پر بھاگے ریکھا جب کسی ویکتی کی ہتیلی میں بھاگے ریکھا مڈی بدھ سے نکلتے ہوئے منگل پروت پر جاتی ہے تو وہ ویکتی بہت ہی سہاسی اور مشکل سے مشکل نرنے لینے والا ہوتا ہے اور یہ نرنے وہ آسانی سے لے لیتا ہے ایسے لوگوں کا آتما وشواس بہت اوچھا ہوتا ہے اور سماج میں ان کا اپنا اچھا نام اور وہ دھن کمانے میں بہت کامیاب رہتے ہیں یہ جانکاری ہم نے آپ کو دی ہے جو ویبین آلیکھوں سے لی گئی ہے ویڈیو میں بتائی گئی باتوں کی ستیتا کی پوشتی ویدک ٹی وی نہیں کرتا آپ کی بھاگے ریکھا کیسی ہے ہمیں ضرور بتائیں کومنٹ کریں راتے راتے